موسیقی اسپطال میں ایک سو اٹھارہ پی کے الائی میں تئیس کنفرم مریض زیر علاج سویسز میں تیرہ چلین اسپطال میں چھے جنرل میں تین مریض پنجاب بھر میں کرونا کے مزید ایک سو بیاسی کیس تعداد تین ہزار چھے سو چھے آسی ہو گئی سات سو ایک زائرین سینٹرز ایک ہزار پانچ سو اکتیس رائیونز یا منسلک افراد چورانویں قیدیوں اور ایک ہزار تین سو ساٹھ عام شہریوں میں کرونا وائرس کی تزدیق رالپنڈی میں ایک سو ستاون گجرات میں ایک سو انچاس گجاوالا میں چون سٹھ اور سیالکورٹ میں چھپن مریض ریپورٹ وائرس سے اب تک اکتالیس اموال سترہ مریضوں کی حالت تشویشنات ہیں میک میں سہر موزی وائرس کا فرنٹ لائن سپائیوں پر بھی حملہ پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے مزید نو ہیلتھ پروفیشنلز میں کرونا کی تزدیق ایک ڈاکٹر، تین نرسز اور پانچ پیرامیڈکس کے کرونا ٹیس مصبت آ گئے پی آئی سی میں کرونا میں مبتلا عملے کی تعداد اکیس ہو گئی سی ایو پروفیسر ساکب شفی کے مطابق پی آئی سی میں سرجری کو فوری طور پر روک دیا گیا تمام تزدیق شدہ ڈاکٹرز کرنٹینہ منتقل کرونا میں مبتلا ڈاکٹرز اور عملے کی حالت خطرے سے باہر ہے سکندریا کالونی اور مکھنپورا کے بعد شادباغ میں کرونا بے کابو شادباغ میں ایک ہی گھر کے سات افراد نے کرونا وارث کی تزدیق خواتین سمیت تمام افراد کرنٹینہ سینٹر منتقل ایک سو پچپن گھروں کی سکریننگ سیل چدہ علاقوں کی تعداد چودہ ہو گئی ڈپٹی کمیشنر کسٹمز انٹیلیجنس کے سپریڈنڈنڈ کرونا کی تزدیق محکمہ کسٹم انٹیلیجنس دفتر اقبال تاؤن تین روز کے لیے بند افسران اور عملے سمیت تیس سے زائد افراد کے ٹیسٹ ہوں گے کسٹمز انٹیلیجنس ونگ کے سپریڈنڈنڈنڈ کرنٹینہ سینٹر منتقل کرونا کے مریضوں کے لیے اچھی خبر پنجاب بھر میں کرونا کے سات سو سے زائد مریض صحتیاب میو اور پی کے الائی میں مزید کرونا کے انتس مریض صحتیاب مجموعی طور پر کرونا کے صحتیاب مریضوں کی تعداد سات سو دو ہو گئی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ صبح بھر میں اب تک مجموعی طور پر چوہون ہزار افراد کے ٹیسٹ کیے گئے یکنہ شد دو شد کرونا کے ساتھ ڈینگی پھیلنے کا بھی خدشہ محکمہ صحت کا ڈینگی مچھر پر کابو پانے کے لیے دس ہزار افراد پر مشتمل عملہ بھرتی کرنے کا فیصلہ کرونا کے ساتھ ساتھ ڈینگی بارے بھی اقدامات کر رہے ہیں سیکٹری صحت کیپٹن اٹارٹ بحمد اسمان محکمہ صحت کا دہی علاقوں میں کرونا آؤٹ ریچ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ بارہ موبائل ہیلتھ یونٹ مختص اگلے ہفتے مزید تین لیز فعل ہو جائیں گی کرونا کے یومیاں چھ ہزار ٹیسٹ کرنے کی سہولت میسر ہوگی سیکٹری صحت طالب علم سے موبائلہ زیادتی کا معاملہ گورنمنٹ الیمنٹری سکول اتحاد کالونی جوڑے پل کا ہیڈ ماسٹر موتل انکواری مکمل ہونے تک رانہ افتخار کو کہیں تائنات نہیں کیا جائے گا ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی چہپستن چائلڈ پروڈکشن بیورو سارا احمد کا واقعہ نوٹس بیورو کی ٹیم کو بچے کے والدین سے فوری رابطے کی حیدہ ہے پانسر اوپے چھوری کا الزام گھریلو ملازمہ مالکن کے ظلم کا شکار سمن آباد میں محکمہ پین ڈی کے ایس ڈیو اور اس کی بیوی کا دس سالہ ملازمہ پر تشدد اتاثرہ بچی زخمی حالت میں گنگرام ہسپتال منتقل پولیس نے گھر کے مالک سہیل انجم کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا چے پرسن چائلڈ پروڈکشن بیورو سارا احمد کا نوٹس نیب آفیس آئیم مناسب فاصلے سے سوالات کریں گے آمدن سے زائد اساسا جات کیس میں نیب کا شہباز شریف کو ایک بار پھر بلاوا پچیس اپریل کو پیش ہونے کا نوٹس ہے سال نیب حکام کی شہباز شریف کو کرونا سے متعلق تمام حفاظتی اقدامات کی اقین دہانی انکواری آخری مراحل میں ہے شہباز شریف سے سوالات انتہائی ضروری ہیں نیب کے نوٹس کا مطلب اس سے قبل شہباز شریف نے کرونا کے باعث پیش ہونے سے معذرت کی تھی آٹا چینی سکینڈل میں کسی ذمہ دار کو چھوڑا گیا تو حکومت کی بدنامی ہوگی فرانزک ریپورٹ آنے میں تاخیر ہوئی تو لوگ باتیں کریں گے پنی لانڈرنگ کرنے والا ایک بھی شخص جیل میں نہیں میرے دم سے شہباز شریف کی نیب میں دو پیشیاں نکل جائیں گی وزیر ریلویش شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا وزیراعظم نے پاکستان کو ڈیفولٹ ہونے سے بچا لیا غریبوں کو راشن مل رہا ہے اصل مسئلہ سفید پوشکا ہے ریلویش ٹیشن پر کنیوں میں راشن تقسیم غریب کے لیے سرکار کے دروازے بن ہیں حکومت صرف امداد کا پروپوگنڈا کر رہی ہے وہ دن ضرور آئے گا جب کرپشن اور بیماریوں سے پاک پاکستان بنے گا امی جماعت اسلامی سے راج الحق کا تقریب سے خیطہ منصورہ میں الغدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں میں انٹی کرونا سپری مشینوں کی تقسیم لوگ ڈاؤن کے دوران جماعت اسلامی کو بچوں کا خاص خیال اندرون اکبری گیٹ میں بچوں میں کینڈیز بسکٹ اور چاکلیٹس تقسیم گرب بیٹھے بٹھائے ٹوفیاں اور بسکٹ ملنے پر بچے خوشی سے نہا قانون کا بو کاٹا قومی کرکٹ ٹیم کے فاس بولر حسن علی کی گھر کی چھت پر پتنگ بازی حسن علی کی گوجہ والا میں پتنگ بازی کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل پتنگ بازی کی ویڈیو پرانی ہے گاؤں میں کٹی ہوئی پتنگ پکڑ کر اڑا رہا تھا حسن علی نے پتنگ بازی پر مافی مانگ لی پتنگ بازی خونی کھیل ہے سب کو مل کر اسے ختم کرنا ہے حسن علی یہ ویڈیو پرانی ہے اور میں کوئی پتنگ بازی نہیں تھا کر رہا جس میں نورمل اپنے گھر پہ بھی نہیں تھا میں اپنے گاؤں میں گیا ہوا تھا وہاں پہ ایک کٹی ہوئی پتنگ آ رہی تھی جس کو میں پکڑ کر اتارا تھا اور ڈسپوز کر رہا تھا لیکن پھر بھی اگر ایسا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی وائلیشن کیا تو میں مافی چاہتا ہوں ناجائز منافع خور اور زخیرہ اندوز کسی نرمی کے مستحق نہیں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور میار کو باقاعدگی سے چیک کیا جائے اشیاء ضروریہ کی ریٹلس کے مطابق پروک یقینی بنائی جائے عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے وزیر اعلیٰ کی صوبائی وزیر میاسنم اقبال سے ملاقات میں گفتگو رمضان پیکش کے تحت مالی امداد تقسیم کرنے کے طریقہ کار پر بھی بات جئے مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت انجمن تاجران کا ہنگامی جلاس تاجروں کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال حکومت سے دکانیں کھولنے کی اجازت دینے کا مطالبہ ریڈی میٹ گارمنٹس اسوسییشن رنگ محل کے تاجروں کی اہم بیٹر ریڈی میٹ گارمنٹس کا کاروبار کرنے والی مارکٹوں کو کھولنے کی اجازت دی جائے تاجروں کی اپی نون لیگ کی جانب سے ان ایک سس ستائیس میں مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب سابق بلدیاتی نمائندے گلیوں اور محلوں میں مستحق افراد تک راشن پہنچائیں گے خاجہ امران نظیم کرونا وارس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر نون لیگ کشمیر ونگ کی جانب سے سمناباد میں جراسیم کچھ سپرے کشمیر ونگ اور لیبر ونگ کے کارکنوں نے گھروں میں جا کر سپرے کیا موسیقی جہاں پر چھا گئے کیسی وبا یہ چلے کہاں سے کیسی ہوا یہ جہاں پر چھا گئے کیسی وبا یہ استاد حامد علی خان نے کرونا بارے اپنا گھیت ریلیز کر دیا وبا کے خاتمے کے لیے سماجی فاصلہ اور دیگر احتیاط ضروری ہے حامد علی خان گلوکارہ حدیقہ قیانی کی حکومت سے بیوٹی سیلون سے متعلق ایسو پیز بنانے کی اپیر بیوٹی سیلون سے وابستہ 80 فیصد لڑکیاں بے روزدار ہو گئی حدیقہ قیانی